الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی وازواجہی اجمعین الحمدللہ آج انیس مارچ دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ایٹی سکس منعقد ہونے جا رہے ہیں آپ کے سوالات یہ ریل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے انہیں ہم انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے پہلے ایک کرٹیکل ایشو جو بڑے عرصے سے لوگ مختلف اوقات میں پوچھتے رہے تو میں اپنی ویڈیوز ریفر کرتا رہا تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج ابھی بس مجھے جسٹ تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ اس کی اوپر تھوڑی گفتگو کر لوں کیونکہ اس ویک میں تو ایس ایچ کوئی اس طرح کا کرنٹ افیر نہیں تھا تو چلیں ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس ٹاپک کو بھی اڈریس کر دیں وہ مدلس کی عنوالی روایت کا جو ایشو ہے دیکھیں علم حدیث ایک بڑا اتھینٹک نولیج ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ محدثین نے اسے اسٹیبلش کیا ہے اور اسی کی برکات ہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی صحیح فارم کے اندر ہم تک پہنچی ہوئی ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز سے خبردار کر دیا تھا کہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولا جائے گا بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے اور مسلم کی پہلی حدیث یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھنا جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا جھوٹی حدیث میری طرف منصوب کرے گا تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے اور یہ ایشو اتنا کرٹیکل ہے کہ ایون میدان جنگ کے موقع کے اوپر بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرنے لگے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف تو انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا جو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نکل کی ہے سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے یہ تو گوارہ ہے یعنی اتنی بڑی تکلیف لیکن مجھے یہ چیز گوارہ نہیں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منصوب کر دوں جو میں نے خود ان سے سننا رکھی ہو یعنی آسمان سے زمین پر گرنے کی جو تکلیف ہے اس کا جو عذاب ہے اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منصوب کرے گا ظاہر ہے جب نبیل اسلام نے فرما دیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اور وہ حدیث بخاری مسلم میں سیدنا علی روایت کر رہے ہیں تو جہنم میں چلا جانا اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی ستر گناہ تیز ہے اپنی ہیٹ کی اعتبار سے اور وہ آگ بھی ایسی ہے جو اندھی آگ ہے اس میں روشنی کوئی نہیں ہے کالی ہے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی اللہم اجرنا من النار آمین تو یہ اگر پورا سینیریو آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث کو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ بیان کرنا کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو یا جالی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے حدیث کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی طرف آپ جھوٹا واقعہ منصوب کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کنفرم جہنرم لکھی جائے گی آپ کے لئے اسی لئے محدثین بڑی احتیاط کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام جس شخصیت نے کیا ہے وہ امام مسلم ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری المتوفا ٹو سکسٹی ون ہجری انہوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ یہ جتنے کرٹیکل اصول محدثین تھے وہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ بنا دیئے ویسے آپ اسماع رجال کے اوپر اگر کتابیں ڈھوننے نکلیں تو الگ سے کتابیں آپ کو ملیں گی اسماع رجال کا علم یہ ہے کہ جو بھی اس میں مرد یا عورتیں انوالو ہیں حدیث روایت کرنے میں ان کے متعلق اتھینٹک نالج تاکہ یہ پتا چلے کہ اس کی حدیث قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس علم کو اسماع رجال کا علم کہا جاتا ہے امام مسلم نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ اسے بنا دیا اس اعتبار سے مسلم شریف باقی ساری احادیث کی کتابوں سے منفرد ہے کیونکہ باقی احادیث کی کتابوں میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی ورڈک دینے کے لیے ہمیں محدثین کی الگ سے لکھیوی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے لیکن مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر وہ سارے کرٹیکل اصول لکھ دیئے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چال جائے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور انہوں نے مسلم شریف کے پہلے چپٹر کو نام دیا المقدمہ نائنٹی ٹو روایات اس دلیل کے اوپر لے کے آئے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور نائنٹی ٹھری نمبر حدیث کتاب الایمان وہاں سے سٹارٹ ہوا وہ مسلم شریف کی پہلی بقاعدہ حدیث ہے جو ادر دن مقدمے کے ہیں ویسے تو مقدمے میں بھی حدیث ہیں صحابہ کے اقوال ہیں تابعین کے اقوال ہیں تبع تابعین کے اقوال ہیں لیکن نائنٹی ٹری نمبر حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے جو حدیث جبریل ہے جو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آکے نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے ہیں پہلی جو نائنٹی ٹو روایتیں ہیں نا وہ امام مسلم نے مسلم شریف کا حصہ بنا دی آج ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ انجینئر کی ذاتی بات نہیں ہے یہ شیخ البانی کا ذاتی قول نہیں ہے یہ شیخ زبیلی زیعی صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے یہ شیخ شعب ارنوت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی یہ اصول محدثین ہے اور وہ مسلم شریف کا حصہ ہے الگ سے آپ کو کوئی کتاب نہیں لینی پڑتی اسی لیے آلموسٹ آٹھ سے چار سال پہلے میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورے کا پورا ایک ویڈیو کے اندر کور کیا ہے میں اپنے تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا وہ ایک گھنٹے کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ اس کو میں نے سمجھایا ہے ویسے تم سمجھائے بغیر بھی کوئی عام آدمی بھی اسے پڑھے نا اسے پتا چل جائے گا لیکن میں نے مثالیں دے کہ اسے عام فہم کر کے ایک عام بندے تک جو اردو پڑھنا نہیں بھی جانتا اس تک وہ بات پہنچائیے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اور یہ بات امام مسلم نے لکھی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تو نہیں تھے میں تو خود متاثرین امام مسلم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے علم حدیث کے حوالے سے جو خدمت کر رہا ہے آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو یقیناً گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے کہ ہم نے امام مسلم کہ اس منحج کو جو محدثین کا منحج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا وہ عام بندے تک پہنچا دیا ہے اللہ کے فضل سے آپ وہ مقدمہ دیکھیں علم حدیث کے حوالے سے میری تین ویڈیوز بہت کرٹیکل ہیں نمبر ون صحیح مسلم کا مقدمہ اور یہ ساری ایچ ڈی ریکارڈنگز کے اندر موجود ہیں ایک ایک ریفرنس لگا ہوا ہے نمبر ٹو انٹروڈکشن آف حدیث حدیث کہتے کسے ہیں بس اوقات صحابہ اکرام تابعین کے اقوال کو بھی محدثین حدیث کہہ کے ہی نکل کرتے ہیں کیونکہ بات تو ہوتی ہے نا وہ جو نبی الاسلام تک پہنچے وہ حدیث مرفوع ہے جو کسی صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہے پھر اسی طریقے سے نیچے یہ پورے کا پورا جو علم حدیث کے حوالے سے نالج ہے وہ ایک جگہ جمع ہے انٹروڈکشن آف حدیث آپ یہ لکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات سمجھا جائے گی اور تیسرا لیکچر ہے انٹروڈکشن آف مشکات المصابی ہے میں نے بخاری مسلم کے تعریف کے اوپر الگ سے لیکچر ریکارڈ نہیں کروای لیکن مشکات المصابی کے تعریف کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروای کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی آل موسٹ تیرہ کتابیں انکلوڈنگ کتب ستہ جن میں صحیح ہیں بخاری اور مسلم اور چار سنن اربا کی کتابیں ان سب کا نالج ایک جگہ میں نے جمع کر دیا مشکات المصابی کے تعریف کو بتاتے ہوئے کہ یہ امام نے کتنی بڑی خدمت کی ہے دو اماموں نے مل کے امام بغوی نے اور امام ولی الدین تبریزی نے اور اس کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ کے اوپر جو حکم لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا یہ تین ویڈیو ضرور دیکھیں صحیح مسلم کا مقدمہ انٹرڈکشن آف حدیث اور انٹرڈکشن آف مشکات المصابی ہے تو آپ کو علم حدیث کے حوالے سے جتنا نالج چاہیے وہ ایک جگہ آپ کو جمع ہوا مل جائے گا انشاءاللہ مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے صرف احادیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا صحابہ اکرام کی اقوال نکل کیے تابعین کی آپس میں ڈسکشن نکل کی جھوٹے راویوں کی جو کارستانی ہیں وہ بیان کی جو راوی مدلسین تھے ان کو اڈریس کیا جو ضعیف راوی تھے ان کو اڈریس کیا جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے بھڑاپے میں حافظہ کمزور ہو گیا یا وہ احادیث کو مکس کر جائے کرتے تھے یہ تمام ٹاپکس انہوں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا اور آپ دیکھیں کہ امام مسلم کی پرورٹی دیکھیں کہ انہوں نے مسلم کا جو مقدمہ ہے نا اس کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص اعلانیاں کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کوئی خبر لے کر آ جائے فَتَبَيَّنُوْ تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَحَالَةِ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس کے اندر جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ اور الٹی میٹ اس کا انجام یہ ہو کہ بعد میں پھر کفے افسوس ملتے رو کہ یہ کیا ہوا یہ سپیسیفکلی ولید ابن اقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت کہ اس نے ایک غلط خبر دے دی تھی کسی قبیلے سے متعلق کہ وہ اطاعت اختیار کرنے کے اعتبار سے وائلنس کر رہے ہیں اور انہوں نے بغاوت کر دیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا تو یہ سپیسیفکلی اس سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر ہے اور یہ فاسق اسے کہا جا رہا تھا جو صحابی تھا مسلمان تھا کلمانگو تھا لیکن طلقہ میں سے تھا فتح مکہ پہ جن لوگوں کو معافییں دی گئیں ان میں سے ایک تھا یہ اس کا والد وہ خبیس انسان تھا اقبہ ابن ابی معید جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے نبی الاسلام کے کندے پر اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی جو سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ہٹائی تھی بعد میں تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ کوئی صدرہ نہیں ہے اس کا پھر آگے معاملہ چلتا ہی رہا ہے جز رفعیدین میں امام بخاری نے اس کے بارے میں نکل کیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا نبی الاسلام نے کافی طبع سمجھایا پھر بھی باز نہیں آیا تو نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لئے بدعا کی تھی یہ بدعایا ہوا شخص ہے امام بخاری اس روایت کو جز رفعیدین میں اس ثبوت میں لے کے آئے کہ ہاتھ اٹھانا یہ جائز ہے اچھا وہ ہاتھ اٹھانے میں رفعیدین والی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں اور جس موقع پہ نبی الاسلام نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے اس کو بھی لے کے آئے مثلا جو مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ بقی غرکت قبرستان میں نبی الاسلام نے ہاتھ اٹھا کے تین دفعہ دعا کی تھی جو بقی کے دفن شدہ لوگ ہیں ان کے لئے تو یہ روایت بھی مسلم شریف والی جز رفعیدین میں امام بخاری لے کے آئے ہاتھ اٹھانے کے ثبوت میں رفعیدین والی تو الگ سے لے کے آئے یہ آئے ہیں اس طرح ہاتھ اٹھانے والی بھی لے کے آئے ہیں بیسیکلی انہوں نے انفیوں کا رد کرنا تھا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نبی الاسلام کی سنت ہے بارال یہ جو ولید بن اقبہ ہے اس کے معاملات آگے چلتے رہے ہیں یہی وہ شخص تھا مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چپٹر میں کہ اس نے فجر کے چار فرض پڑا دیئے تھے شراب پی کے اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا ہے تو اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں حالانکہ پہلے ہی دو فالتو پڑھائی ہوئی تھی پھر لوگ قریب آئے انہوں نے قریب سے سونگا تو پتا چلا کہ اس کے تو مو سے بدبو آ رہی ہے اس کی شراب کی تو ظاہرہ کہ پھر لوگ سیکھ پا ہوگے کچھ عرصے سے برداشت کر رہے تھے حضرت عثمان نے اسے گورنر لگایا تھا ان کا یہ رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا تو دیکھیں کہاں تک بات گئی ہے یعنی اس نے اپنی اصلاح کوئی نہیں کی حضرت عثمان کا دور آ گیا اور کرتوت اس کے دیکھ لیں کہاں فتح مکہ پہ مسلمان ہوا کو لوگوں نے خط لکھا اور کہاں کہ یہ اپنا توفہ آپ واپس لے لیں ہم نے ابو موسیٰ شریف کو کوفے کا گورنر لگا دی ہے یعنی خلیفت المسلمین سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈسین کیا یہ اس زمانے میں سوچنا بھی امپوسیبل تھا تو اسی لیے جو تاریخدان ہے محدثین ہے وہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عثمان کی رٹ کمزور ہو گئی کہ ان کے گورنر کو لوگوں نے ہٹا کے اپنی مرضی سے گورنر لگا لیا اب جب وہ یہ واپس پہنچا ادھر مدینہ شریف تو بخاری میں موجود ہے مسلم مزرہ تفصیل کے ساتھ ہے تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے انتپر آئے تک آنگے انہوں کوڑے لگ دن کے نہیں لیکن وہ تو حضرت عثمان تھے وہ کیسے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے تو حضرت عثمان نے کہا میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا سیدن علی چونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر جو مقدمہ بنتا ہے وہ کریں اور سزا دیں اسے کوڑے لگائیں نبیل اسلام تو چالیس کوڑے لگوایا کرتے تھے حضرت ابو بکر بھی چالیس لگواتے تھے لیکن حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی کیونکہ یاشیاں لگ گئیں وظیفے ہو گئے تو پھر لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے اے بریلوی دیو بندی اہل الدی شیعہ دی گال نہیں ہو رہی سرکار اس زمانے دے بہترین مسلمانہ دی گال ہو رہی ہے تو حضرت عمر نے وہ اسی کوڑے کر دیئے کہ چالیس نہیں اب میں اسی لگواؤں گا اور یہ حضرت علی نے ہی مشورہ دیا تھا کہ چونکہ قرآن میں آیا نا کہ جو کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اسے اسی کوڑے لگائے جائیں گے اس سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر جھوٹ بکنا شروع کر دیتا ہے لہٰذا وہ بھی اسی کٹیگری میں فال کرے گا اب سیدنا علی سے حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جاری کریں حد تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا تو حسن ابن علی نے ایک جملہ بولا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے لئے مشعل راہ ہے اس حوالے سے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے ایشوز آئیں گے انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی اس کی کڑوی بھی چکھے حالانکہ باپ ہے اتنا عظیم صحابی حضرت علی بیٹا بھی عظیم جنتی نوجوانوں کا سردار لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا جو اس کی میٹھی کھاتا ہے یعنی حضرت عثمان جو اس کی بینیفیشنی یہ اس حوالے سے کہ یہ ان کا گورنر ہے تو اب جب اس پہ برا وقت آیا نا تو کڑوی بھی یہی چیکھیں حضرت علی نے اس کے اوپر کوئی ریاکٹ نہیں کیا بلکہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو کہ بھتیجہ بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو وائف تھی اسمہ بنت عمیس ان کی شہادت کے بعد حضرت ابو بکر نے شادی کر لی تھی ان سے اور حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد اسمہ بنت عمیس سے شادی کر لی تھی حضرت علی نے اس لیے حضرت علی کے دو بیٹے بڑے لادلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابی بکر بیٹے حضرت ابو بکر کے ہیں لیکن پانچ سال کی عمر میں ان کی کفالت میں آگئے تھے تو عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ بیٹا اٹھو تو انہوں نے جب چالیس کوڑے لگا لیے تو حضرت علی نے کہا کہ بس نبی اسلام چالیس لگواتے تھے حضرت ابو بکر چالیس حضرت عمر نے اسی کر دیئے مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن چالیس پہ ہی میں اقتفا کرتا ہوں ویسے میں ہوں تھا کہ اندھا حضرت اسی لوا ہوئے نا نو حضرت علی نے وہاں بھی نربی کا مظاہرہ کیا اور وہ حضرت حسن اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ بنو امیہ سے ہے ہم بنو حاشم سے ہیں جب کوڑے ہمارے ہاتھوں سے لگیں گے تو ایک نیگٹیف سیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی ان کے اندر تو اس لیے انہوں نے انکار کیا بارلکہ مجھے زمناً یاد آ گیا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا اب بعض لوگوں کو اتنی عقیدت ہے ولید بن اقبا سے کہ وہ حضرت علی حضرت حسن حسین فاطمہ کا تو دفاع نہیں کرتے لیکن اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں تو اس لیے اس سے متعلق جتنی احدیث میں جو اس کی فضائل آئے تھے وہ میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کر دوں تاکہ اس کا دفاع کرتے ہیں وہ ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر ہے فاسق خبر لے کے تو یہ کوئی اور بندہ تھا حالانکہ سارے مفسرین اسی کو منشن کر کے آئے ہیں تو میں نے کہا اگر نہیں ماننا تو میں تمہیں مسلم شریف سے اس کے فضائل بیان کر دیتا ہوں میں امام بخاری کی جو ذرف علی دین سے بیان کر دیتا ہوں صحیح 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 وہاں تو تمہیں ہنفیوں سے لڑنے کے لیے وہ روایت پیش کرنا پڑتی ہے کہ حضور نے آتھ اٹھائے آتھ اٹھا کے بدواہ کی تمہارے اس بزور کے لیے جس کا تم دفاع کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خاندان امیہ کی محبت تو انہیں پلا دی گئی ہے نا جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ہاں جو اچھے لوگ ہیں اب جنگ سفین میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بنو امیہ سے ہیں اور عزت علی کے ساتھی تھے ظاہر ہے ہم انہیں تو برانی سمجھتے یا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو انہیں تو برانی سمجھتے نعوذ باللہ کیوں اپنا ایمان برباد کریں گے اگرچہ نبی الاسلام نے کیٹاگوری کا لیکہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں یا آپ بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو لے پیٹے میں لے رہے ہیں تو نبی الاسلام نے بھی اسی طرح گفتو کی ہے المستدرگ الحاکم میں موجود ہے مسند ابی یالہ میں موجود ہے حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں تو حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں پھر حضور اپنی وفات تک مسکرائے نہیں ہیں کھل کے اس غم کے سبب کہ میری وفات کے بعد بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر آ جائیں گے اب مجھے بتائیں بنو مروان سارے کے سارے ہی بندر تھا لیکن حضور نے تو کٹیگوری کے لیے کہا حالانکہ مروان کی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں خود عمر بن عبدالعزیز مروان کے دو ڈومینٹ بیٹے تھے عبد الملک اور عبد العزیز عبد الملک کے چار بیٹے خلیفہ بنے ہیں ولید بن عبد الملک سلمان بن عبد الملک اور بیچ میں عمر بن عبدالعزیز آگئے اور پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک اور حشام بن عبد الملک اور اس کی بیٹی جو تھی فاطمہ بنتے عبد الملک وہ بیوی تھی عمر بن عبدالعزیز کی اور وہ اس وقت مدینے کے گورنر تھے اور عمر بن عبدالعزیز کا نام کیا ہے عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حاکم تو بنو مروان میں سے خود تو حضور نے کیوں نہیں اس طرح کہہ دیا کہ جی ایکسکلوڈنگ فلان فلان میں تو پھر بھی کہہ دیتا ہوں تیاتر تو وہ امپلائیڈ ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم بنو حاشم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ ابو لہ اب اس میں شامل نہیں ہے اب کوئی بے وکوف ہے نا کوئی کہہ کہ جی تو اسی بنو حاشم دی تعریف کیتی ہے تو ابو لہ ابنوں کیوں نہیں کر دیا بے حضور نے بھی نہیں نکالا ہوا تھا وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے جب نبیل اسلام کہہ رہے تھے سب سے بہترین خاندان میں مجھے اللہ نے مبوض کیا بخاری مسلم میں جو آتا ہے تو بنو حاشم کی جب تعریف کی تو ظاہرہ جو اس میں کافر ہیں وہ تو ایکسکلوڈ کر دے جائیں گے آٹومیٹیکلی وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا خیر اس طرح واپس آئیں امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کے اقوال تابعین کے اقوال تبہ تابعین کے اقوال کئی ایک واقعات اس میں بڑے انٹرسٹنگ نکل کی ہیں مقدمے کے اندر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے ابن عباس کے پاس کچھ فتوے لائے جاتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد امام مسلم نے یہ مقدمے میں نکل کیا ہے اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہنے ہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں لکا اللہ کی قسم علی نے یوں نہیں کیا ہوگا اور انڈ پہ انہوں نے بولا اللہ کی قسم اگر علی نے یہ کیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہیں اور پھر جملہ بولا کہ ان ظالموں نے اتنے قیمتی علم کو ضائع کر دیا یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن عباس ابھی زندہ ہے اور ان کی مجودگی میں حضرت علی کی طرف منصوب جو فتوے ہیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی یہ امام مسلم لے کے ہیں مسلم کے اندر مقدمے میں اور یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ عبدالقادر جلانی نے فرمایا ہاں شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں اوہ چھاٹ دےو اللہ دو بندے کتھیں مولا علی مولا علی کی طرف منصوب باتیں بھی ان میں ملاوٹ ہو گئی تو یہ باقی تو شاہی کوئی نہیں کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ادنا صحابی ہو اس کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑوں کے نتروں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب عبدال نہیں پہنچ سکتا تو یہ تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے تو تمہارے بابوں کی تعلیمات اس قابل ہیں کہ انہیں اللہ تعالی کوئی سپیشل پروٹیکشن دے گا سپیشل پروٹیکشن قرآن و سنت کی ہے اور اس میں بھی قرآن سنت جو محفوظ ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوئی ہے لیکن محدثین نے اصول محدثین کے تحت ان چیزوں کو الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ عام لوگوں کو پتا چل جائے اور امام مسلم نے جو جو سخت الفاظ استعمال کی ہیں انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو لوگ ہزاروں کی تداد میں احادیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعریف کریں کہ اس نے اتنی حدیثیں جمع کر لیں اور کوئی پروانی کر رہے ہیں کہ صحیح ہے یا ضعیف اور نا پڑھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں یہ علماء اس قابل ہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے بجائے علماء کہنے کے اندازہ کریں کہ بخاری مسلم کے زمانے میں امام مسلم جن علماء کو جاہل کہہ رہے ہیں کیا وہ بریلوی دیوبندی اہل دیش شیعہ تھے وہ کن کو کہہ رہے ہیں جو ان کے زمانے میں احادیث زیادہ زیادہ ہزاروں کی تداد میں جمع کر رہے تھے اب میں نام نہیں لیتا ورنہ وہ کہیں گے یہ مہدسین کی توہین کر رہے ہیں تو آپ امام مسلم کے زمانے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تداد میں حدیثیں جمع کی ہیں تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں انہیں تو جاہل کہنا چاہیے بجائے علم کہنے کے انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی پھر انہیں مسلم شریف میں یہاں تک لکھا کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں کو اس طرح جمع کریں پھر انہوں نے اس مقدمے میں یہاں تک لکھا کہ میں مسلم شریف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جس سے صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا وہ یہ کتاب پڑھ کے نبی الاسلام کی مبارک سنت تک پہنچ جائے یعنی یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے حدیثیں لکھی ہیں یہ علماء کے لیے نہیں عوام الناس کے لیے اس لیے کہ علماء انہیں دھوکا نہ دے سکیں اور جتنی بنو امیہ کی مٹی پلید کی ہے امام مسلم نے اور کسی امام نے نہیں کی ہے اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے شگردوں کو بس نوٹس لکھوائے تھے اور یہ باتیں آپ اہل عدیث بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو امام مسلم سے ہم پوچھیں گے کہ حدیثیں عام لوگوں کے لیے لکھی ہیں لہٰذا وہ ان کا مقدمہ دھڑام سے نیچے گر گیا جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں خاص لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کچھ پبلک میں عام نہیں کرنی چاہیے امام مسلم نے تو پوری مسلم سے بھی پبلک اسے لکھی ہے ان کاٹ دے ہو دے جو حدیث فور ڈبل سیون سکس مسلم دی کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور سورہ نساء آیت نمبر 29 میں آئے کہ ایک دوسرے کا مال لاحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو اور وہ تابعی کہتا ہے عمر بن آس کے بیٹے سے عبداللہ بن عمر بن آس اب بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا ذات کی بات مانیں کیونکہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں تو وہ خموش ہو کے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر سار اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلاتا ہے اور جن کاموں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو اور آندہ سے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو ظاہر ہے وہ عبدالرحمن بن عبدالرب کعبہ نے کوئی اس زمانے کے کسی انجینئر کی ویڈیو دیکھی ہوگی نا تو متاثرین ہے انجینئر ہے نا اور آندہ سے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس مت کرو یہ بھی نہیں کہا بلکہ اس کو علمی جواب دیا ہے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے ورنہ تو کہتے ہیں تو تابی ہو کہ ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے جو حکمران بھی ہے حکمران کی تو اطاعت ہے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اگر میں نے آیت سورہ نساء سے کوٹ کی تو تابی اگو پڑھ دے گا فَإِنْ تَنَازَعَتُمْ فِي شَئِنْ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرْرُسُولِ اڈہ رسک نہیں سی کوئی لے سکتا ہونڈ نہیں کوئی لے سکتا تو اس مانش کون لوے گا تو یہ اب نکال دیں پھر مسلم شریف سے کیسے نکالیں گے یہ امام کے لئے لکھا ہے امام مسلم نے ولید بن اقبہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو روایت بیان کی وہ شراب پینے والی وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ الْنَّارِ یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے بلکہ اس کا سخت جملہ جملہ ہے وہ تو بحاری شریف میں ہے اسے بھی اوپر کی کتاب میں ٹو ایٹ ون ٹو آپ ہمارا کربلول ارسچ بیپر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی اس قسم کی روایتیں ہیں وہ مجارٹی مسلم شریف میں ہیں جو یہ کہتے ہیں چھپانی چاہیے اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں عام بندے کو بتا رہا ہوں کہ کیا کام ڈالا ہے اس لئے تو نیجی محفلوں میں کہتے ہیں آخری وقت میں بخاری مسلم بھی شیعہ ہو گئے تھے نہیں یہ نہ کہا کرو یہ بتتمیزی ہے یہ کہا کرو کہ آخری وقت میں بخاری مسلم بھی انجینئر کو سننا شروع ہو گئے تھے تاکہ لوگ آپ سے پوچھے کہ اللہ کے بندوں انجینئر تھے بعد ہی چاہیے آئے رہا انجینئر تھے خود متاثرین بخاری مسلم ہیں آپ دیکھیں مجھ پہ علماء کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے تو میں اکیلے میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک آتا ہے آنا چاہیے جب آپ پہلوان سے اس کا زور ہی چھین لیں بریلویوں کا زور یہ تھا کہ باقی سارے گستاخے رسول ہیں ایک بندہ آ کے ان کی منجیر ٹھوک دے یہ بتا کے چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تمہارا بائزید یہ کہہ کہ کیا تو مجھے بتائیں بریلوی علماء اور ان کی کٹر پبلک خودکوشی نہ کرے تو کیا کرے یا خودکوشی کرے یا مجھے گالیاں نکالے ان کے پلے تو شاہی کوئی نہیں دی ایک ہی سودا بیچ رہے تھے وہ بھی جاندہ رہا تب منو نا پٹن خود سوچیں چیخیں ان کی بالکل ٹھیک ہے دیوبندیوں کے پاس یہ ایسٹ تھا ہاک چار یار کا نعرہ وہ نعرہ ہی ان کے گلے میں فٹ ہو گئے ہم کہتے ہیں ہاک چار یار ہے تو آپ بعد میں کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں سیاست معاویہ زندہ باد تم تو خود کہہ رہے ہو ہاک چار یار اگر یہ بعد والا بھی ہوتا تو تم ہاک پنچ یار کہہ رہے ہوتے چار یار کا مطلب کیا ہے وہ کہتے ہیں بات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اسی کو کر لو ہاک چار یار کا مطلب ہے کہ ہاک چار یار کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں ہاں ہم ان کو نہیں مانتے ہمیں تو حکم ہے یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر لکھاوا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پہلے خلیفہ کے مخالفین ہاں کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکاة ایسی کی تیسی ان کی دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینز تیسرے خلیفہ کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی بلوائی حالانکہ اس میں صحابہ بھی تھے ہاں سولہ حدیبیہ کے صحابہ بھی تھے لیکن بلوائی کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں چونکہ حکمی ہے چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ یہ حدیث یہاں پہ آ کے رکھ کیسے گئی آپ کی گاڑی پنکچر کیوں ہو گئی کھوتی کیوں مار گی تو آڑی پرانے زمانے میں لوگ گدے پہ سمان کو لے کے جاتے تھے اور جب کسی کی نیت مری بھی ہو اور اس نے وہ کام نہ کرنا ہو تو کہتا ہے میری گدی بیمار ہے یہ مر گئی ہے تو یہ ہاگ چار یار کا نعرہ خود ان کے گاٹے میں فٹ ہو گیا تو اب مجھے گالیاں نہ نکالے تو کیا کریں کل تک کہتے تھے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے مانگ سکتے ہو میں نے کہا کہ تمہارے اشریتھانوی نے نکل کیا کہ کاسم ننوٹوی چھ سال بعد مرنے کے قبر سے نکلا خواب میں نہیں بیداری میں اور دیوباند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا اور جس مولوی نے یہ منظر دیکھا سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف جو ہے وہ پسینے سے تر ہو گیا اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا اور وہ کہتا ہے ابھی بھی مولانا قاسم آئے تھے آئے 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 صدقے جاما اب اس کے بعد دیوباندی مجھے گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں جس بعد پہ انہوں نے بریلویوں سے اپنی ایڈنٹیٹی لادہ کی تھی وہی میں نے ان کے گاٹے میں فٹ کر دی اہل حدیث کا طرح امتیاز تھا کے لئے ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں انہیں کیا پتا تھا کہ ٹو ایٹ ون ٹو نکلائے گی افسوس اہمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے تو اس کے بعد وہ کیوں نہ چیخیں اور یہ کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو بریلوی بہتر ہے ہاں اور بریلوی کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو وہابی اہل ادیس بہتر ہے کیوں نہ کہیں وہ اس کے سوا چارہ نہیں ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے ان کے بڑے وہ تھے جو ہمارے بڑوں کے مخالفین تھے یعنی وہ سورہ نساہ میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرقین عرب بہتر ہیں اتنی دشمنی پہ اتر ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر کا کر رہے ہیں اور مشرقین عرب تو جانتے بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ تو کسی آسمانی مذہب سے متاثر نہیں تھے لیکن دشمنی اس لیول کی کہ انہوں نے کہا نہیں ہے ان سے بدتر ہیں مسلمان جو ہیں وہ مشرقین عرب سے اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ ریشو پروپورشن بنائیں تو ہر فرقہ جس چیز کو بڑی گمرائی سمجھتا ہے وہ گمرائی ان کے ریفرنس میں میرے ہاں ہی پائی جاتی ہوگی تو پھر ہونا چاہیے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سیٹل کریں اینڈ پہ میرا نمبر رکھیں یعنی اہل ادیس سے پوچھیں کہ کیا میری گمرائی بریلوی دیوبندی شیعہ سے زیادہ ہے تو کون کہہ سکتا ہے کبھی نہیں کہہ سکتے تو پھر پہلے ان کے تو حاک میں تم ویڈیوز چڑھا رہے ہو بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا انجینئر صاحب کی گمرائی اہل ادیس سے بھی زیادہ ہے کیسے کہہ سکتے ہیں اہل ادیس تو آلہ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں اور اہل ادیسوں کا اببہ جو ہے حسان علیہ زہیر وہ کیا کیا جھوٹ منصوب کر گیا ہے بریلویہ کتاب میں آل حضرت کے بارے میں اور میں نے دفاع کیا ہے تو کس نہ کہہ دیں گے کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمرائی میں وابیوں سے بھی بڑ گیا ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جو آل حضرت کا دفاع کر رہا ہے اس مسئلے میں تو کیسے کہہ سکتے ہیں دعوبندی کس نہ کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمرائی میں بریلویوں سے بھی آگر بڑ گیا اور اہل ادیس سے بھی بڑ گیا کبھی نہیں کہہ سکتے تین طلاق کے مسئلے میں مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب ایک مجلس تین طلاقہ تین ہے جو ان کے لئے بہت سینسٹیف ٹاپک ہے تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل حدیث سے گیا گزروں نیور حیات النبی کے عقیدے کے اوپر اور کئی مسائل کے اندر کبھی نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں یعنی نعوذ باللہ بقول ان کے ناصبیت میں میں جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوباند اور بریلمیوں سے آگے بڑھا ہوں نعوذ باللہ کس طرح کہہ سکتے ہیں دو فرقے ایسے ہیں کہ جن کی سب کانٹیننٹ میں ایک رتی برابر بھی عزت نہیں تھی ایک وعبی فرقہ اہل حدیث دوسرا شیعہ کا ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے عام لوگوں نے انہیں ایک سیپٹنس دی ہے کہ یار یہ بھی کوئی فرقہ ہے آج رفلی دین ہوتا ہے نا تو لوگ تو پہلے گالی گلوچ کرتے تھے اب ان کو ایک سیپٹنس آگئی ہے کہ نہیں یار اور پڑھ لکے طبقے میں بھی جو نفرت کرتا تھا بغیر تحقیق کے بھی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہم نے اور شیعہ کو تو انہوں نے ویسی کافر ڈیکلیئر کیا ہوا تھا شیعہ کو تو انہوں نے بلکل پرسیکیوشن کر کے سمجھنے زمین میں دفنا دیا تھا لیکن ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو بتا چلا ہے کہ یار شیعہ کی ہر بات غلط نہیں ہے وہ انہوں نے غلوف ضرور کیا ہے لیکن جو بنیادیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں بعد میں شیطان نے انہیں ہائی جیک کر کے تو رفضیت کے راستے کے اوپر چلا دیا تو ایکسیپٹنس تو ملی ہے نا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سو فیصد جو ہیں وہ ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ یہ تو وہی یہودوں نصارہ والا کام ہے جو قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہودوں نصارہ جب تک کہ مکمل طور پہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ تو ہم مکمل طور پہ تو ان کی ملت پہ نہیں آ سکتے ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں نبی کی بیویاں امت کی بائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مکمل طور پہ تو نہیں آ سکتے امام مسلم نے کمال کا کام کیا اسی میں انہوں نے انڈ پہ جا کے جو 92 نمبر روایت کے انڈر کافی سارے قوانین جو ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے یا تو اس کے ذریعے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے یا اس سے کوئی دینی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے یا ترغیب اور ترہیب دلانی ہوتی ہے یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنا اور برے عمل کی وعید بیان کرنا یہ تین انہوں نے کٹیگریز لکھی ہیں کہ حدیث سے یہ تین کام لیے جاتے ہیں نمبر ون حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا کتنا بڑا فیصلہ ہے دین کی بنیاد ہے نمبر ٹو دین کی احکامات کو اخذ کرنا اور نمبر تھری فضیل بیان کرنا یا وعیدیں بیان کرنا اسے کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب البانی کی کتاب یہ ہے الترغیب والترہیب اس پہ انہوں نے حکم لگائے میں کتاب تو پہلے کی ہے تو اس پہ پھر وہ کمٹس کرتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اس لیے ضعیف روایتیں نہیں لی جائیں گی سیدی سے لی جائیں گی اور اسی میں پھر وہ اینڈ پہ جا کے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مدلس کی عین والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث سنی کس سے مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے یا روایت کے عیب کو چھپائے تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو توریہ بھی کیا جاتا ہے آپ کو کہتے ہیں عام حالت میں بھی لوگ توریہ کر لیتے ہیں زوم آنی جملہ بولنا جس کے دو مانا ہو تاکہ جھوٹ کا بھی کوئی الزام نہ لگے اور مقصد اس سے اپنا حاصل کیا جائے یہ مجبوراً تو جائز ہے لیکن اسے عادت بنانا اور ہر معاملے میں کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے حدیث کی فیلڈ میں یہ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا لیکن چونکہ یہ تدلیس کا کام کرنے والے لوگ بڑے بڑے محدثین تھے سکہ تھے صدوق تھے سچے لوگ تھے اس لیے محدثین نے اس عیب کے باوجود ان راویوں کے اوپر جرہ نہیں کی بلکہ ایک اصول بنا دیا کہ جب یہ تدلیس کریں گے تو ہم ان سے سما کی تصریح پوچھیں گے اگر بتا دیں گے تو ایکسپٹ کر لیں گے ادر وائز پھر وہ روایت قبول نہیں کریں گے اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ہر ہر روایت کے اوپر وہ پھر بتائے گا کہ کس سے اس نے سنا کیونکہ ہمیں تو نہیں بتا ہمارے پاس کوئی وعی تو نہیں آتی ہے کہ یہ تدلیس کر رہا ہے یا واقعی اس نے حدیث سنی ہے تو اس کے لیے وہ جو ورڈ یوز کرتے تھے وہ آن کرتے تھے اس لیے کہتے ہیں مدلس کی آن والی روایت آین اور نو کہ فلان سے روایت ہے اب اگر کوئی تابی کہتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے تو یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سما کیا ہو اگر وہ مدلس نہیں ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ چھپاتا ہے نہیں ہے تو یقیناً جب وہ آن کہہ رہے ہیں تو یہ الفاظ کا چناؤ اس کا ایسا نہیں ہے جس کی ویسے اس کی حدیث ریجیکٹ کر دی جائے کیونکہ آن کے ساتھ بھی روایت کی جاتی ہے آن کے ساتھ کی جاتی ہے سمعتو یعنی میں نے اس سے سنا حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی اخبرنا اس نے ہمیں خبر دی اب یہ جو الفاظ ہے اس میں تو توریہ نہیں ہو سکتا تدریس نہیں ہو سکتی حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی اب سکہ راوی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ایک چکر ہے جس میں وہ چھپا سکتا ہے وہ ان کہے کہ فلان سے روایت ہے فلان سے روایت تو ہے لیکن تمہیں کس نے بتائی فلان ہے یا کسی اور نے تو وہ چھپا گیا این ممکن ہے کہ اسی نے بتائی ہو این ممکن ہے کہ کسی اور نے بتائی ہو اچھا یہ اب وہ کیوں کرتے تھے ہے تو یہ عیب ہے امام شعبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تدلیس کرنا زنا سے بتر ہے اتنا وہ سخت اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں لیکن امام شعبہ خود مدلسین سے روایتیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ میں اگر مدلس سے روایت کروں تو جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی میں آگے روایت بیان نہیں کروں گا لہٰذا میری سند کے اندر اگر آن والی روایت بھی آجائے قطادہ کی یا آمش کی تو تم نے اسے سما کی تصریح پر محمول سمجھنا ہے اور وہ ہم لیتے ہیں آپ دیکھیں کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں آمش اور قطادہ آن سے روایت کر رہے ہیں لیکن نیچے شعبہ بیان کر رہا ہونا تو ہم کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے کیونکہ امام شعبہ سما کی تصریح کے بغیر نہیں لیتے تھے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں بھی آمش کی یا صفیان سوری کی یا ابن شعب زوری کی روایتیں جو آن والی ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں کیونکہ یہ مہدسین اس کو عیب سمجھتے ہیں وہ کنفرم کر کے وہ روایتوں کو لکھتے تھے ہمیں سما کی تصریح ملے نہ ملے بخاری مسلم کے بارے میں یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے کہ وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں ویسے بعض لوگوں نے محنت بھی کی ہے اور سما کی تصریح مختلف کتابوں سے نکال لی ہے ایک عرب کے سکولر نے پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر انہوں نے ایک ایک روایت کی سما کی تصریح بتائی ہے بارل چونکہ ایک قانون ہے ایک سیپٹس اسے مل چکی ہے لہذا ہمیں ایک ایک روایت کی اس تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بخاری مسلم کے باہر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو سما کی تصریح تلاش کرنی ہوگی یہ اکثر کہہ دیتے ہیں نا ابن مسود والی روایت جو سفیان سوری کی تدریس کی ورہ سے ضعیف ہے تو سفیان سوری کی تدریس والی تو دس روایتیں بخاری میں بھی ہیں تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی پبلی کو انہیں پتہ ہے کہ یہ دون امریکار رہے ہیں جان موجھ کے چکر بازییں کرتے ہیں جیسے دیوبندی بریلوی جب اہل حدیثوں کو خاموش کروانا ہوتا ہے نا اور بخاری سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں بخاری میں تو لکھا ہے نبیل اسلام نے کڑے ہو کے پشاب کیا ہے حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جائز ہے مرد کے لیے مجبوری کی حالت میں اور جب بھنکرین حدیث کے ساتھ ان کا مقالمہ ہوتا ہے تو بخاری کی شرعہ لکھتے ہوئے بریلوی اور دیوبندی دونوں اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں اہل حدیث سے مقالمہ ہوتا ہے تو وہی حدیث ایب کے طور پر پیش کرتے ہیں یہ ایسا بخاری نومندیوں ویڑتے ہو دیجتے ہیں ایب ہی لکھی ہے چونکہ انہوں نے رفلی دین سے بھاگنا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا اچھا یہ جو منافقت کر رہے ہیں تو یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو جب قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہودوں نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جانتے تو ہو جو کچھ شرک کر رہے ہو یا نبی الاسلام کا انکار کر رہے ہو تمہاری کتابوں میں نبی الاسلام کی پیش گوئی ہیں تو موجود تھی حتیٰ کہ سورة البکرہ میں سورة النام میں آیا یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹےوں کو انہیں پتہ ہے یہ وہی پیغمبر ہے لیکن نہیں ہر درمی پہ آگئے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَعْنَا اہلِ کتاب نے جو انکار کیا ہے وہ آپس کی زد کی وجہ سے کہ ہم ہی سے یوں مانیں تو یہ زد آ جائے تو پھر یہی کچھ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی انہیں پتہ ہے یہ بات کہ بخاری مسلم کی جو تدلیس والی روایتیں ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں وہ کنفرم کیاوا ہے انہوں نے کہ یہ روایت ہم نے فلان سے سنی ہوئی ہے اہاں ادر دین بخاری مسلم ہوگا جسے دیکھیں آپ ایک حدیث ہے ابودعود کے اندر سن ابن ماجہ میں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خانوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس حدیث کے نیچے شیخ زبیلی زی صاحب نے تحکیم لگائی ہے ابودعود کے اندر بھی مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے اور بتایا کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں ان سے روایت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے سما کی تصریح کر رکھی ہے سن القبرہ البیحکی میں وہاں انہوں نے یہ روایت ان سے بیان نہیں کی بلکہ حدثنا یا اخبرنا سے بیان کی ہے لہٰذا اس کا سکم اٹھ گیا پتہ چل گیا لیکن اگر دنیا کے کسی کتاب میں ان والی روایت سما کی تصریح کے ساتھ نہ ملے یا کسی اور سند پہ کسی اور راوی سے نہ ملے پھر ہم اس حدیث کو ایکسیپٹس نہیں دیتے اچھا سما کی تصریح ملنا بھی کافی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ سما کی تصریح مل رہی ہو اور اس سند میں کوئی اور سکم آ جائے جیسے یہ جو محمد بن اجلان والی روایت ہے دلائل النبوہ میں یا ساریت الجبل والی اس میں ایک روایت کے اندر تو محمد بن اجلان جو ہیں وہ مدلس آن سے روایت کر رہے ہیں دوسری میں انہوں نے سما کی تصریح کی ہوئی ہے لیکن دوسری روایت کے اندر دوسرا سکم موجود ہے تو خالی سما کی تصریح بھی کافی نہیں ہوگی اگر اس میں پھر کوئی اور راوی ایڈ ہو گیا یا کوئی اور انقطع آ گیا تو وہ پھر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی یہ میں آپ کو باریکی سمجھا رہا ہوں یہ نہ کوئی سما کی تصریح بھی لیا کہہ جی اے دیکھو نہیں وہ سند یا تو پھر وہی سند ایکزیکٹلی ہو اور اگر اس سے ہٹ کے سند ہے تو اور کوئی اس میں بیماری نہیں آنی چاہیے یعنی ایک پاس چیپ کر رہا ہے دوے پاس چیپ نکل جائے جیسے ہمارے پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک اگریڈ اپون مسئلہ ہے مہدسین کے ہاں سما کی تصریح تلاش کی جاتی ہے اور مجھے بتائیں اس کے سوا اور چارہ کیا تھا ویسے تو امام شعبہ والا کام ہوتا نا جس طرح انہوں نے سخت سٹانس لیا تھا کہ اٹھا کے ساری ریجیکٹ کر دو نصر ادروں شیخ زبیر صاحب نے میری ویڈیو میں بتایا ہے ایک جب میں نے ان سے کوشن کیا ایک مسجد میں انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میرے تین تین راتیں لگ جاتی ہیں ایک روایت کی سما کی تصریح تلاش کرتے ہوئے کیونکہ میں ذمہ داری سے میں نے روایت کو ضعیف یا صحیح ڈیکلیئر کرنا ہے اگر نہ ملے تو پھر میں ضعیف کہتا ہوں اور اگر میں فوراں ضعیف ڈیکلیئر کر دوں کل کو کوئی آکے کہ یہ دیکھیں یہ سما کی تصریح نکل آئی ہے پھر میں ایک 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 رہاں گا اور وہ بڑے تنگ تھے اس کی ویڈا سے ایک دفعہ میں اثر کی نواز کے لیے وضو کر رہا تو وہ مجھے آج بھی منظر یاد ہے شیخ صاحب سامنے والی ٹوٹی پہ بیٹھ کے مسواک کر رہے تھے میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا مجھے کہتے ہیں علی بھئی آج مجھے بڑا غصہ آئے مہدسین کے اوپر میں نے کہا کیوں کہتے ہیں دیکھو یہ خود اصول بناتے ہیں اب خود وہ دیکھو عزابی کو خود مانتا ہے کہ عامش کی تدریس اس کی آنوالی روایت قبول نہیں کی جائے گی اور اس نے کتنی حاکم کے اندر روایتیں جو ہے صحیح ڈیکلئر کر دی ہیں اپنے اصول خود توڑ دیا ہے جب اصول بناتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرو اور خیر ان کا بھی کیا اصول تھا وہ تو امام مسلم نے لکھا ہے پھر ابن عجر اسکلانی نے بقیدہ مدلسین کی پوری ایک کٹنگری ڈیفائن کی کہ یہ پہلے طبقے کے ہیں یہ دوسرے کے ہیں اور جو خود شرائط بیان کرتے ہیں اس میں وہ خود ان طبقات کا خیال نہیں رکھ سکتے وہ ان کی نظر میں طبقات ہیں وہ کوئی ایگری ڈپان نہیں ہے جو تیسرے میں ڈالنا تھا اسے دوسرے میں ڈال دیا اور اس کی وجہ سے پھر وہ ہنفی پیش کرتے ہیں یہ جی سفیان سوری تو تیسے درجے کا نہیں ہے یہ دوسرے درجے کا ہے جبکہ دوسری جگہ وہ موجود ہوتا ہے اور پھر اس کا خطرہ کتنا بڑا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ایک روایت ہے سنکبرال بی حقی کے اندر کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ تین مساجد کے علاوہ اعتقاف نہیں ہے بیت اللہ شریف مسجد نوی اور بیت المقدس مسجد ایلیا مسجد اقصہ اس حدیث کی سنت بلکل درست ہے اصول محدثین کے اوپر سوائے ایک سکم کے اب جو لوگ مدلس کیان والی روایت سے سرف نظر کرتے ہیں ان کے تو گاٹے میں یہ روایت فٹ ہو گئی کیونکہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں تو متلکن سورة البقرہ میں آئے کہ جب تم مسجد میں اعتقاف کرو ورنہ تو آتا کہ جب تم حرم میں اعتقاف کرو تو دنیا کی ہر مسجد میں اعتقاف ہو سکتا ہے قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے اور پوری امت کا اجماع بھی ہے امام شافی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ہو ایکسیپٹبل نہیں ہوگی وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی یعنی وہ پرانا حکم ہوگا یا پھر کوئی اور اس کے اندر کوئی جرہ مفسر پائی جاتی ہوگی یا کوئی اور ایشو ہوگا کیونکہ امت پوری کی پوری گمرانی ہو سکتی پوری امت ایک فرقہ نہیں سرکار پوری امت پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں اعتقاف ہو سکتا ہے اور یہ نسل در نسل مسلمانوں نے عقیدہ اجماع اور عملی تواتر سے نکل کیا ہے لہٰذا اب مجھے بتائیں اگر یہ روایت صحیح ہے یہ شیخ علبانی کے نزدیک تو روایت صحیح ہے تو صحیح عدیس کیسے اجماع امت کے خلاف ہو گئی تو شیخ زبیر صاحب نے یہ مثال کوٹ کی اچھا انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے وہ تو میں آپ کو پورا سمجھاؤں تو یہاں دس گھنٹے چاہیئے چالیس صفوں کا مضمون ہے وہ مقالات کی پہلی جلد کے اگر کسی کو شوق ہے نا تدلیس کو سمجھ رہے کا تو یہ تو میں ابھی صرف ایک جو عام لیول کی چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ پورا مضمون پڑھیں مقالات کی پہلی جلد شیخ زبیر صاحب کے جو مختلف مضامین تھے رسالوں میں جو چھپے تھے وہ بعد میں مقالات کی چھ جلدیں آ چکی ہیں ان میں پہلی جلد میں یہ چالیس صفوں کا پورا ایک مضمون ہے تو اب اس روایت سے کیسے جان چھڑائیں گے تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ روایت اصول مہدسین پہ ضعیف ہے کیونکہ امام مسلم نے لکھا ہے مدلس کیانوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی تو اس میں سفیان بن عیانہ مدلس ہے ان سے روایت کر رہے ہیں سما کی تصریح ڈونے نہیں ملتی تو اس طرح کی پھکیہ شیخ زبیر صاحب نے اپنے بعض استادوں کو دیں جو اس وقت تھوڑا اس معاملے میں کمزوری دکھاتے تھے کہ پھر ان روایتوں کو صحیح مانو تو یا پھر اس اصول کو مانو جو مہدسین کے ہاں اسٹیبلش ہے اچھا تدلیس کے حوالے سے ایک اور بڑی حیران کن مثال ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے مشکات المصابی کے اندر بھی موجود ہے اور امام بخاری نے العدب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث نکل کیا اب یہ اصول مہدسین پر صرف تدلیس کے ایشو کی وجہ سے ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نصب کے اوپر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے موں میں رکھ لے اور یہ بات کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ اسے کہو اب یہ اتنی حیاء سوز بات رسول اللہ کی زبان پر نہیں آسکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کی سرد میں حسن بسری مدلس ہے اور آن سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریر نہیں ہے اگرچہ وہ محدثین جو کہ اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں لیکن جب ہم ان پر اتراز کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو یہ اتنی گستہانہ بات ہے تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جب اصول پر ٹھیک ہے تو اب اس کی ہم تعویل کچھ بیان کریں گے وہ ہوتی کوئی نہیں لیکن ہم لوگ سیف سائٹ پہ ہیں حسن بسری جو خیر التابعین میں سے ہیں خیر التابعین چار بندے ہیں ٹاپ آف لسٹ وہ ایسے کرنی حسن بسری سعید ابن مسیب سعید ابن جبیر یا اس کے بعد محمد بن سیرین کہہ لیں ان میں سے ایک بندہ ٹاپ پہ اور یہ وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے حدیثیں روایت کیمی ہیں یعنی انہوں نے کسی صحابی سے سنی اور کسی اور صحابی نے ان سے سن کے وہ حدیث بیان کی یہ اتنے جلیل القدر تابعین ہیں حضرت عمر کے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں سیڈیر تابعین میں سے ہیں وہ بھی اگر تدلیس کریں ان کی روایت ریجیکٹڈ ہے کیونکہ قرآن کے خلاف ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِنَ عُظِيمِ نبی علیہ السلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے پر فائز ہیں اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء تھی اور نبی علیہ السلام کے چہر مبارک کے اثار سے ہم اندازہ لگا لیتے تھے کسی بات کو اگر آپ برا منع جائیں یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز کو چھبا بھی نہیں سکتے تھے اتنا یعنی نبی علیہ السلام کا جو کریکٹر تھا وہ لوگوں کے سامنے تھا واضح طور پر تو جس میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیاء ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے جو مسند احمد میں لکھی ہوئی ہیں کبھی بھی نہیں کر سکتا لہذا تدلیس اس حوالے سے ایک بہت بڑی عزمائش ہے عربی والا فتنہ کہ جب تک اس ایشو کو آپ ریزالو نہیں کریں گے امت کے لیے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو یہ چند کرٹیکل مثالوں میں سے ایک ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز اس کے اندر بیان کی ہیں کہ امام مسلم نے جو یہ رول لکھا کہ مدلس کی عنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں اور یہ بھی یاد رکھئے گا مدلس کی عنوالی روایت سما کی تصریح کے بغیر جب ضعیف تصور ہوگی تو اس کی ہر ہر روایت کے لیے الگ الگ سما کی تصریح چاہیے یہ نہیں ہے کہ ایک روایت میں وہ سما کی تصریح کر دیتا ہے پھر اسی روایت سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو بالکل الگ ہے اور وہ آن سے کرتا ہے اور آپ یہ کہیں گے جی چونکہ یہ کر دی بھی ہے وہ بھی قبول ہوگی نا کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ آن کر رہا ہے اس کی سما کی تصریح بھی تلاش کرنی ہوگی یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے تو وہ یہی بیعث میرے ساتھ کر رہے تھے تو پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علمی حدیث حاصل کرو اور کویسٹن کرو اور خاموش ہو جاؤ اس طرح دنیا میں کام نہیں چال سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو حضرت امبوس علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر نے نہیں کیا سورة القعب میں تین چانس دیں ہیں اور ہر دفعہ کہا ہون بولے آنا تکام ختم تیرے میرے راستے جدہ کہا تھا نا تو بتمیزی کی تھی کیونکہ استاد اور شاگید کا رشتہ اسی طریقے سے ہوتا ہے دنیا میں بھی سیوک سینس یہی ہے کہ آپ ٹیچر سے جب سوال کرتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کا سوال سمجھ لیا آپ تو ابھی بلکل انیشن سٹیج کے اوپر ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں علمی حدیث کا تو تسلی سے آپ کی بات سنیں گے اس کے بعد جواب دیں گے آپ نے بولنا نہیں کیونکہ جب میں نائنٹی نائن پہ پہنچوں اور آپ آ کے مجھے کٹ لیں پھر میں زیرو پہ آ جاؤں گا پھر مجھے پوری تمہید بنانی پڑے گی کیونکہ ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے اور انڈ ہوتی ہے بیج میں آگے کوئی لچتے لیں پھر وہ پورا ٹیمپو ٹوڑ جاتا ہے جو پہلے سمجھایا ہوتا ہے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے تو اصول یہی ہے اس لیے میں نے انہیں چار دفعہ چانس دیے حضرت خضیر علیہ السلام نے تو تین چانس دیے تھے حضرت موسیٰ کو میں نے چار دیے پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ بھئی اگر اس طرح کرو کہ پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا یہ نہیں کہ کوئی دھکے ماروں گا ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں سمجھے چائے گھلا چکے ہیں سارا کچھ ہو چکے ہیں اب میں نے سوچا اس سے بہتر جملہ بولوں اگرچہ یہ میری اپنی اخترہ ہوگی دنیا میں تو یہ نہیں چلتا دنیا میں تو ٹیچر ہی سٹوڈنٹ کو نکالتا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو جھوٹے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ میں آندھا سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں اسے کہوں گا بھائی اب اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا اگر آپ بولے ایک کر رہا ہمیں غلط ہم ایسے لیکن تو اڑے چھوٹے اخلاقیات دی تکمیل آستے کرانگا جو عام نے جھوٹے اخلاقیات گھڑے میں ہیں سچے اخلاقیات تو یہی ہیں دنیا میں ٹیچر سٹوڈنٹ کو نکالتا ہے جب وہ مس بیہیو کرے سیکھنے بیٹھے اور مف سکھا رہے ہیں تمہارا ٹیچر تو لے کے سکھاتا ہے نا میں تمہیں کھلا کے سکھاتا ہوں میری طرح کا پھر بھی نہیں وہ ہو سکتا لیکن پھر بھی آخری علیہ ہے کہ میں کہوں گا جناب بیسے تو قرآن نے تو حکم دیا ہے اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو پائی اپنی راہ لہتے منو اپنی راہ لیند دے دور ہوئی سلام نیڑے بھی نہ بیند دے انو ہم تو کہہ رہے نا آپ کو نکالیں گے یا خود نکل جائیں گے قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں دور سے ہی کوئی سلام فارغ ہے نیڑے بھی نہ لگی میرے بار و باری تو یہ غیر اخلاقی تعلیم ہے جو قرآن سکھا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جاہل سٹوڈنٹ اس قسم کے جوڑی علی بیسے اختلاف آئی ہے کوئی تانوش ہو کہ اختلاف کر رہے تھا وہ کوئی گال ہوئی اختلاف کرو نا پہلے سیکھیں کہ کیا سیولائز دنیا کے اندر ہوتا ہے اسلام کے اخلاقیات کیا ہیں آپ کے اخلاقیات تو یہ ہیں کہ ایک بندہ اگر دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا آپ واپس چلے جائیں کہ کدنا بتمیز ہے بوئے دیا ہے بندہ واپس کر دی ہے اسلام اس سے بھی آگے بد اخلاقی آپ کو سکھاتا ہے جو آج کی اس سو کالڈ دنیا میں آپ کو بد اخلاقی بتائی گئی ہے کہ آپ جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے اسلام کہتا ہے تین بار کٹ کٹ آیا جواب ملے تو ٹھیک جواب نہ ملے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا برا بھی نہ مانو یعنی میں پابند نہیں ہوں کہ میرے دروازے پہ آگے کوئی دستک دے رہا ہے میں اسے جواب بھی دوں کتنی بد اخلاقی ہے آپ تو کہنی یار ایک بوئے تھے آیا چل چھوٹی مٹھی انہوں طریقے نہ لے کہہ دے یہ ہماری دنیا ہے جس طرح ہماری دنیا میں اخلاقیات یہ ہیں کہ نبی الاسلام اس طرح بولتے تھے جس طرح جمیر صاحب بولتے ہیں یہ غامدی صاحب لیکن نبی الاسلام اس طرح نہیں بولتے تھے صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پر چڑھتے ایک تو آپ کا خدبہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا کھڑے ہو کے بندہ ویسے ہی پور جوش ہوتا ہے تو آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا آنکھیں سرخ ہو جاتی تین جملے جعب بن عبداللہ نے بیان کی ہیں ہر خدبے کے اندر جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو مدان جنگ کے لیے نہیں آخرت کا خوف دلانے کے لیے آخرت کا خوف دلانے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی مرنے سے پہلے تیاری کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نہیں 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 آخرت کا جب خوف آپ نے دلانا ہے تو پھر اس ٹائل میں دلانا ہے جس نے ڈاٹر سرار صاحب دلائے کرتے تھے اس ٹائل میں نہیں کہ جو یہ اس طرح کا ٹائل ہے کیونکہ وہ تذکیر تو ہوتی نہیں اس طرح سے پھر تو آپ کو نبیل اسلام کے اخلاقیات بھی غلط بتائے گے ہاں آپس میں جب آپ بیٹھے میں کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر یا ویسے گپ شپ میں اس میں تو ظاہرہ بلکل ڈیفرنٹ معاملہ ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید افریدی صاحب جس طرح سے کرکٹ کے میدان کے اندر کہا کہ منگواتے ہوں گے ورنہ ٹائم کیا مد تھا کہ چاہتا ہی لفنی تو ان کی بی بی بھی کبھی نہیں کہتی ہوگی کہ کارت ہے تو بڑا صحیح ہون ہے بدا نہیں جاگے تنوں کیا ہو جانتا ہے تو وہ یہ یعنی اتنی عقل ان کو بھی ہے کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے لہٰذا دعوت کی ریکوائرمنٹ ہے ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے ہاں گالی گروچ نہیں ہونا چاہیے ہاں ہمارے اس اگریشن کے سٹائل نہیں تو دنیا میں تبدیلی لے کے آئے کہ لوگوں کو پتا چلا یار یہ اس طرح ہے لیکن پھر بھی میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے ابھی بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی سختی کا کروڑوہ حصہ بھی نہیں ہوں جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی تھی اس کے باوجود وہ حضور کی موجود کی میں کئی دفعہ کہتے تھے یار رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن کار دوں اب یہ بار بار تلوار کو ہاتھ ڈالنا حضور کی موجودگی میں پھر حضور باز وقت منع کرتے تھے اور باز وقت نبی الاسلام ان کی کوئی اگر صحیح بات ہوتی تھی اسے انڈورز بھی کرتے تھے اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں حضرت عبو رہرہ کی انہوں نے پھینٹی لگا دی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے اوپر اگر ہے میں نے آج تک کبھی نہ تلوار سونتی نہ کسی کی پھینٹی لگائی اور جو یہ سختی والا یہ بالکل کوئی سختی مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں سرکار آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں کہنا سوران دے سور آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں تو اسامل ارمین میں لکھتے ہیں کہ تمام دیوبندی مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہاں جی آپ کے جب دیوبندی بزرگ المحنت لکھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا فتوہ لگاتے ہیں آمازہ بریل بیور کی جماعت کو کہتے ہیں شتانی لشکر جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پہ حملہ آور ہوئے تو مجھے بتاؤ میرے جیسا کوئی نرم ہے جس سے سب لوگ قادیانی کہیں کبھی کبھی کہیں یہ کافر ہے کبھی کہیں دجال سے بڑا فتنہ کبھی گالی گلوچ کریں اور میں صرف ان سے علم اختلاف کروں آپ جو مرضی کر لیں جو آپ کے فرقوں کے ساتھ نقصان ہوئے وہ تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا ہے میں نے تو نہیں مطلب المحنت یا اسامل ارمین میں نے کسی غار یا کوئے سے تو نکال کے پبلک میں آگ نہیں نہ لگائی یہ تو آپ پرنٹ کر رہے تھے یہ تو آپ کی اپنی کتابیں تھی آج آپ انہیں آگ لگا دیں اور علانے برات کرتے ہیں میں اپنی ویڈیوز بھی ڈریٹ کر دوں گا لیں قیامت تک کے لئے آفر ہے لیکن منہ جن ساڑے بزرگاں نے غلط کام پایا میں نے نہیں اللہ حضرت سے کہا کہ اقام شریعت میں لکھیں کہ جو وہابی ہیں دیوبندی اہل ادیس شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں زبیعہ مردار رہے گا اور جہود و نصارہ کا زبیعہ جو ہے وہ حلال ہے یعنی انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ اور جہود و نصارہ سے بھی بہتر کہہ دی قادیانیوں کے ساتھ میں تو وہ شمار کر کے گئے ہیں آپ کو اچھا انہوں لگ دیں اتھو یہ عادت پہ ہی ہے انہوں والا حضرت نے قادیانیاں اور کیا بہتر تھے منو انہوں نے وہی گال کرنی شروع کرتی تھی اے بڑے بزرگاں گل ہوئے ایک کچھ سکھیا تھے میرا دعویٰ ہے کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے پلانیٹ ارث کے اوپر ان ٹاپکس پہ بولنے والا کہ اینڈ پہ میں آپ کو کہوں کہ چندینیں دو نمازیں ان کے بیچے پڑھو علیدگی نہیں اختیار کرنی گالی گلوچ نہیں کرنا صرف علمی اختلاف کرنا اور اپنی بھی کوئی چندہ بھوک نہیں بنائی کہ چلو ان کا چندہ ادھر گھیر کے لے ہوں نا ایسا بھی کوئی نہیں ہے تو ہمسہ ہو تو سامنے آئے تو یہ ساری چیزیں میں اس لئے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوورال پوری پکچر کلیر ہو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پلیٹ فارم اپنی دعوت حق جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پبلک تک پہنچا رہا ہے تو یہ جو اصول مہدسین ہے یہ میرے اپنے گھڑے وے نہیں ہے بلکہ یہ مہدسین کے ہاں پائیں جاتے ہیں یہ میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنا لیے کہ مدلس کیانوالی روایہ سما کی تصریح کے بغیر ضعیب ہوتی ہے تو وہ جو بھائی آئیت ہیں ان کو یہی سمجھائی تھی کہ آپ جو ابودود سے روایت پیش کر رہے تھے کہ رکین سے جو ہے وہ یہی روایت دوسری کتابوں کے اندر سما کی تصریح کے ساتھ ہے اس لیے میں اسے صحیح قرار دے رہا ہوں اچھا یہ جو روایت ہے خلیفتین والی کہ میں اپنے بعد دو خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اہل البعیت اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس روایت کو اگر ضعیب سمجھتے ہیں تو ہم حدیث ثقلین کو ضعیب سمجھ رہے ہیں حدیث ثقلین مسلم شریف میں اوپر تلے چار ہیں سکس ڈبل ٹو فائیو سے سکس ڈبل ٹو ایڈ تک اور وہ متواتر احادیث میں سے حدیث ہے اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہیں مسند آمد کے اندر ہے جامعہ ترمزی کے اندر ہے سنسائی القبرہ میں ہے المستدرل الحاکم میں ہے اور سب سے بڑھ کر مسلم شریف میں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا زیاد ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہے میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ بات آپ نے تین دفعہ کی امت بالکل الڑ چلی نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا حضور کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو زبا کر دیا اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے آج تک زیرو ٹولرنس ہے اس زمانے میں اہل البعیت کا دفعہ تھا کہ ان کے ساتھ ملتے ہیں مخالفین کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور آج اہل البعیت کا دفعہ یہ ہے کہ اہل البعیت کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے دشمنوں کا دفعہ کرنے والوں کی علمی کمزوری ہیں پبلک کے اوپر ہائی لائٹ کر کے اہل البعیت کا صحیح جو مقام ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا تو اللہ کے فضل سے ہم کھڑے میں ہیں تو ان معنوں میں اگر حدیث ثقلین یعنی دو بھاری چیزیں ثقلین کہتے ہیں دو بھاری چیزوں کو ان معنوں میں اگر کوئی خلیفہ تعین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البعیت کو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر خلیفہ تعین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وسیع رسول یا کوئی عقیدہ امامت تو بالکل فراد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو بارہ سو سال سے غیابت میں گیم ہیں ان سے تو کوئی ہماری کمیونکیشن بھی نہیں ہو سکتی تو جو امام بارہ سو سال سے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ لائنز ہی پروائیڈ نہ کر سکے تو وہ امام کیسا نہیں جی وہ تو آپ غیابت میں جب نکلیں گے ہم نے قرآن و سنت سے احکام آد لینے ہیں تو یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام ایکسپرٹس ہوتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیوائن علم آپ کو سکھانا ہے جو موجود نہیں ہے یہ اتنا غلوف کرنا اس معاملے میں اللہ سے ڈر جائیں یہ تو مسئلہ حال ہو چکا آٹھ سے بارہ سو سال پہلے تو شاید دو رائے ہوتی لیکن آج بارہ سو سال سے سارے لوگ بغیر امام کے بیٹھے میں تو اگر اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لئے خلیفہ ہیں تو کدھر ہیں پھر اس وقت کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے ہاں ہم کہتے ہیں نا خلیفہ حضور کا جو ہے نہ حضرت ابو بکر ہیں نہ حضرت علی ہیں یہ قرآن ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ نبیل اسلام کے پولٹیکل خلیفہ ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی مسئلت پر آکے بیٹھے صحابہ کے اجماع سے ان کو چنا گیا اور روحانی خلیفہ بھی اس اعتبار سے کہ وہ دین سکھایا کرتے تھے یہ وسی نہیں ہے کہ نبیل اسلام نے وسیعت کی ہوگئے قیامت تک کے لئے اب یہ رہیں گے ظاہر ہے سب کے سب فوت ہو چکے ہیں دو سال کے بعد حضرت ابو بکر فوت ہوگئے آلماس سوا دو سال کے بعد اور بارہ سال کے بعد حضرت عمر شہید ہوگئے پچیس سال کے بعد سیدنہ عثمان شہید ہوگئے تیس سال کے بعد سیدنہ عثمان شہید ہوگئے خلافت راجدہ ختم ہوگئی آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلماس آپ سمجھ لیں سوا تیرہ سو سال ہو چکے ہیں ابو تفیل عامر بن واثلہ ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے آج چودہ سو چوالیس ہجری چل رہے ہیں تو نبیل اسلام اگر فوت شدگان کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے تھے تو فائدہ کیا جو نبیل اسلام کا سٹیٹس ہے نا آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں وہی خلفہ راجدین کا ہے نہ ہم علم جو ہے خلفہ راجدین سے حاصل کر سکتے ہیں نبیل اسلام سے ہاں ان کی تعلیمات محفوظ ہیں کتابوں کی شکل میں یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل کردہ وحی کی تعلیمات پبلک تک پچھائیں رہا اجتحاد جدید مسائل میں تو سرکار وہ تو آج سے سو سال پہلے لوگوں کا اجتحاد بھی آج کے لئے کافی نہیں بارہ سو سال تو چھوڑ دیں وہ ہر زمانے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو جدید مسائل آئیں گے اس کے پر اجتحاد کریں وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک دوسرے خلاف مسئیبت کھڑی کرے بیسک چیز تو اصولی جو ہے وہ تو عقائد ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ماذ اللہ کوئی اس حوالے سے بلکہ مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا ہم نے احل البعیت کا دفاع کیا اللہ کے فضل سے اور ہمیں اب کوئی کسی حوالے سے بھی کسی کو کلانفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اب کوئی چوہ چھوڑتا ہے اور اب ہر چوہ کے اوپر جواب دیتے رہیں یار اس طرح پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں نبیر اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں تو مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کتابیں تو جواب میں نہیں لکھی ہیں یہ اصولی مقدمہ بیان کرنا ہوتا ہے that's all جب ایک بندے کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا اس کے قائد و نظریات سامنے آ گئے اب اس کے ساتھ کوئی منصوب کوئی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وبال آپ انہی پہ ہی ڈالیں وہ ایسے ہوتا نہیں ہے اگلے دن ہمارے لائف سیشن میں ایک بھائی آئے پڑھے لکھے بھائی باہر کے ملک میں گئوں ہیں اور کہتے ہیں یہ لی بھائی پہلے کہتے تھے کہ جی علماء جو ہیں وہ لکھ کے دے دیں اور آج علی بھائی کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بنا کے دیں میں نے کہا تم ہمارے مخالفین سے سن کے ہمارے پر چڑھ دوڑے ہو میری کس ویڈیو میں یہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائے اور صرف لکھ کے دیں میں نے پہلی دفعہ جب انوسمنٹ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹ کی عدالت میں آج آلماس دس مہینے ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے کھول کے دیکھ لو اس میں میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے لائیں چونکہ وہ مخالف سے سن لیا تو کہا ہاں اس نے ہی کی تو آئے گا انجینئر نے مروں بھی پوچھو نا مار گیا اسی لیے میں لائیو آ کے بیٹھ رہوں ساتھ ساتھ منجی ٹھوک رہوں کوئی گل میں جان نہیں دیندہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ تو سدھا چور راست ہے بھاگ جاتے ہیں لوگ ٹویٹیں کر کے بھاگ جاتے ہیں ڈلیٹ کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ماننے والے کتنی وہ بدماشانہ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں جب بعد میں دھمکی آتی فوراں ڈلیٹ کر دیتے ہیں وہ تو کوئی بھی بھاگ جاتا لکھی بھی چیز سے لیکن ویڈیو سے کوئی نہیں بھاگ سکتا اینڈ پہ وہ یہ صرف کہتا ہے کہ میری بات کو سیاکو سباگ سے ہٹا کے کہا گیا تو لوگ لعنت بیجتے ہیں چھوٹیا ہے تو یہی گل کیتی سی اسی باس تے ویڈیو بڑھو آؤ اپنے وڈیاں گلوں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوین ہے جب میں جڑا ایک ہوئے کہ میں وڈا علمہ دینا تے او تے سارے جائل سن میرے نہ لاکے گل کر اور یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے مجھے کیا آجت ہے کہ یار یہ گلی ملے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں مولویوں کی بے عزتی کے اوپر تو اجماع امت ہو چکا ہے بلکل ہر فرقہ دوسرے کے مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اوورال اس کمیونٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے تو مجھے ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اور دوسرے شکر کرو میں تمہارے کابو آئے ہوں تم کہتا ہو کہ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو تو شکر کرو میں کابو آئے ہوں میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی بھی ہے کہ ویڈیو بناو لیکن یہ جملہ بولیں کہ اس کی جیت ہماری جیت اس کی ہار ہماری ہار ہاں تاکہ کوئی کل کو کلیم نہ کرے تم تو لاکھوں میں ہو میں کس کس کے ساتھ بات کروں گا مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو تب بھی میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا ایک کو بٹی پلید کروں گا دوسرا نکل آئے گا انہوں نے پتہ ہی کچھ نہیں سی میرے نال گالکار سمجھائی اور پھر سب سے بڑی بات ہمارے صحابہ اکرام پہ جب برا وقت آیا تو ہمارے نبی جو کہ لیڈر تھے انہوں نے فرنٹ سے نہیں لیڈ کیا غزوہ حنیم کے موقع پر بغاری مسلم میں آیا بارہ ہزار کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ تھے اور نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے غز بڑھتے ہوئے انا نبی اللہ قدیب اور ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو بڑھو نہ تم بھی میں ہوں مفتی مریب سب سے بڑا بریلویوں کا عالم اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلوی یہ تھاک پہ ہے آئن جی ویئر بات کر میں ہوں مفتی تقیہ عثمانی سب سے بڑا دیو بندی آئن جینئر بات کر میں ہوں ساجد میر سب سے بڑا وہابی آئن جینئر بات کر جی دس لاکھ دیں گے اوہ وی لکھ لے لو اللہ آل دی کمائی دا ہے چندیا نا آرام نا بٹو رہا ہے نہیں وی لکھ لے لو لے اپنا بٹا پروڈیوس کرو سامنے بٹھاؤ پتہ لگ جائے جس کو آپ نے بڑا بنایا ہے وہ اس قابل نہیں کہ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکے اور عقیدے بھی یہ یاد رکھے گا یہ جب بات ہوگی تو عقیدے صرف ایک فرقے کے نہیں ڈسکس ہوں گے ہاں یہ تینوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث جو بندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے ہاں اور اس سے بڑھ کر عقیدہ بنیادی کیا ہے توحید اس کے بعد ختمِ نبوت اور پھر عقیدہ آخرت ختمِ نبوت پہ جب ایک وابی میرے سامنے آکے بیٹھے گا ساجد میر تو میں انہوں کہاں گا میر صاحب دس سو چشتی رسول اللہ تباری تو اڑکے خیال ہے ہاں تاکہ جو تو اتنوں نکلے نا پہلے بریلوی دیری منجی ٹھوکڑ جے تو کمیں اجائز ہے تو وابی دیری منجی ٹھوکڑ اُن منت تسی دس سو اگر کسی تھوڑی جی بھی اکل ہے کسی دی جرت ہے کہ سامنے آکے بے کے گل کرے ختمِ نبوت ہوتے وابی کیا سمجھتے ہیں میں نے ان کا مامو ان سے صرف ڈسکس کرنا ہے نا مامو ان سے نمبر ہی آخری ہے آخری نمبر ہے وہ کہتے ہیں عزت ابو وکر سے لے کر عزت معاویہ تک انہوں نے بھی پتا ہے کہ آخری نمبر ہے واشیدو بھی تھلے لے گئے آخری نمبر تھی گل آخری چوئے گی پہلے گل ہوئے گی ختمِ نبوت ہوتے کہ بول عشری رسول اللہ دے ہوتے جب بولیں گا تو میں اور کے کرنا ہے لوڑیاں نہیں پاڑنی ہیں تو اور کے کرنا ہے تو بریل بھی کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں صرف چشتی رسول اللہ پر بات کروں گا عشری رسول اللہ پر بھی بات کروں گا اور میں وابیوں کی بارتوں کے بارے بھی بات کروں گا تاکہ یہ تسبیح ہیں جو وڈ کے ویسے تو بابا جی وڈ کے سورہ نے سور کہہ کے آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اس ننگی صورتحال میں کسی کی جرت ہے کہ سامنے بیٹھ جائے بس یہ صرف وی لاغ بنانے ہے اور اس پہ ننگی عورتوں کے اشتیار چلا کے تو پیسہ کمارے ہیں یہ سارے کمارے ہیں وہ گلے پھڑنے والا بھی کمارے ہیں باقی ویڈیوز اس کی کوئی نہیں دیکھتا میری تصویر لگا کے تو یہ پیچھے مقصد ان کا یہ ہے اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجہ میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراد کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں یہ مسئلہ کچھ اور ہے یہ جنگ ہار چکے میں لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے وہ خارجی ہو گئے اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی بھی جنگ جو ہے وہ این موقع پہ آکے ختم ہو گئی اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا علی عبر عبی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں اس لیے ریپیٹ ہوگی میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے ہم میں شرافت تو حضرت علی والی ہے لیکن چلاکی اور اشیاری برو میز ابھی زیادہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے نقصان نہیں بچائیں گے ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلیپ کاٹتے ہیں نا میں اگر ان کے کلیپ کاٹوں نا تو جتنی میری ذہانت ہے نا ان کی لائف ونریبل کر دوں لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلیپ یا ہمارے کسی سٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا اوٹ آف کونٹیکس کلیپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو کوئی ایک بتا دو یہ ہے تربیت ہاں تمہارے ایک ہزار سال کے جو فرقے ہیں نا انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں جھوٹے زمال لگاتے ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس لاکھوں کی تداد میں ایک بندہ بھی آسانی جو یہ حرکت کرے اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں اور کوئر اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چال رہے ہیں بلکل صورتحال کلیر ہے تو اس لیے میں وقتاں وقتاں بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سیچویشن کلیر ہو ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیر کروں گا اللہ کے فضل سے ہمارے بارے میں پوچھنے ہم سے آکے پوچھو کسی دوسرے کو رائٹ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کومنٹس کرے گا اور وہ پھر باقی لوگ اس کے بیچے چال پڑیں گے میں زندوں مجھ سے آگے پوچھو کہ ہاں یہ ایسا ہے دیکھیں وہ ٹی ایل پی والے بھائی آئے ادھر انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی مجھے کہا جیلمی جہنڈمی یہ کون سن سکتا ہے ادھر جتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا میں نے بھی سنا میں نے مسکرا کے ایک ایک بات کا جواب دیا جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو میں نے کیوں اس بات کے اوپر غصہ کھا کے ان کو گالی گلوچ والا معاملہ کرنا ہے لیکن اگر وہ یہ کام کرتے کہ یہ جیلمی جہنمی کہہ جو سوال پوچھ رہے ہیں سوال کرتے ہی جواب مجھے دینے نہ دیتے اور اگلی بات میرے اوپر کر دیتے تو انہیں بھی میں نے یہ کرنا تھا بھائی نکلو ادھر سے تم سیکھنے نہیں آئے ہو شرارت کرنا آئے ہو قرآن میں آئے سوال کرو اس کے بعد تسلی سے جواب سنو اللہ کے فضل سے میں ہر بات کو اس کی باریکی تک کلیر کر دیتا تو اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کاؤنٹر کوسچن کی لیکن بیچ میں ٹیمپو نہ توڑا جائے اس طرح نہیں ہوتا اگر بات مختصر کرنے سے بات سمجھ آتی ہوتی نا تو قرآن ایک صفحے پہ ہوتا یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے اللہ کو بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے اس کی بڑی ہے کہ وصفزیں بہت زیادہ ہیں ایک بات کلیر کرو دوسری نکل آتی ہے اس لیے پورا مقدمہ سمجھنا ہوتا ہے تو یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے اس حوالے سے کی آپ کو تھوڑا بہت علم حدیث کے حوالے سے شغف بھی ہو اینڈ پہ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ صحیح مسلم کا مقدمہ ایک لیکچر میرا دوسرا انٹرڈکشن آف حدیث تیسرا انٹرڈکشن آف مشکات المصابی یہ آپ ضرور سنیں تاکہ آپ کے سارے وسوسے سیٹل ہو جائیں اور آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھ آجائے ہمارا اصول قرآن و سنت کی روشنی میں فائنل ہی یہ ہے کہ جو احادیث قرآن بخاری مسلم میں فٹن بیٹھتی ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان احادیث کے حوالے سے ان علماء کی تحکیم کے اوپر اعتبار کروں جو ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں اور جو قرآن بخاری مسلم سے احادیث تقرار ہی ہوتی ہیں ان احادیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ میں ان محدثین کے اوپر اعتبار کروں جو ان روایات کا سکم بیان کر کے انہیں ضعیف کہتے ہیں رہ گیا ہمارا کربلا والا ریسرچ ویپر اس میں میں نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جن احادیث کے اوپر محدثین نے صحت کا حکم لگایا تھا خواہ دوسرے محدثین ان سے اختلاف کرتے ہوں کئی حدیثیں اس میں ایسی ہیں جس میں البانی صاحب ان روایتوں کو صحیح کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں کئی روایتوں کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں جس کا اعتماد جس محدث کے اوپر ہے وہ اس پہ رکھتا ہوا اپنا اپنا حصہ اس میں سے نکال لے میرا یہ چیلنج ہے کہ میرے کربلا والے ریسرچ ویپر میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ کسی محدث نے صحت کا حکم نہ لگایا ہو یہ زیر میں رکھئے گا اس میں بھی تدریس والی روایتیں ہیں لیکن جن کے نزدیک وہ والی تدریس سکم نہیں ہے ان کے نزدیک وہ حدیثیں صحیح ہیں تو میں اس سرچ پیپر سے اس کو نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ میرے پاس ہتھیار ہیں آپ اگر وعبی کہیں گے کہ ہم البانی کی تحقیق کو مانتے ہیں اور روایت ایسی ہے جس میں تدریس کا ایشو ہے لیکن البانی صاحب اس تدریس سے سرفے نظر کرتے ہیں تو میں وعبیوں کو وہ نہیں پیش کروں گا یا بجائے اس کے میں اور روایت پیش کروں جس کے اندر وہ کیڑا نکال دیں تو بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر کی خبر دوں اور یہ بات میں نے شروع سے ڈیکلیئر کی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ بھی اتراز کیا کہ یہ انجینئر صاحب نے یہ کر دیا ہم سے سیکھ کے ہم پہ اتراز کر رہے ہیں میں نے خود بتایا کہ یہ ہے کال کو آپ کہیں گے قرآن میں شیطان کا نام کیوں لکھا ہے وہ اللہ نے کلیئر کیا اس لیے کہ شیطان کی چالوں سے بچایا جائے اس لیے نہیں ہے کہ اس بابرکت کتاب میں اس منحوز کا نام دال کے کوئی برکت داخل کرنی تھی اس کے اندر یہ نہیں ہے تو یہ ذرا سمجھا کریں پورے مقدمے کو اس لیے میں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیر کرتا رہتا ہوں صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الیوم الدین آمین